اسلام علیکم میں ہوں سان عشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سان عشمی انسینسرد ناظرین آج بنیادی طور پر میں نے آپ کے سامنے اس کیس کا ذکر کرنا ہے اس فرد جرم کا ذکر کرنا ہے جس فرد جرم نے عمران خان صاحب کو اس مقام تک پہنچایا یا ان پر زلالتوں کے اور مصیبتوں کے یہ پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں یا پھر آج جو بابال ٹوٹ رہا ہے بسیکلی اسی کیس کے وجہ سے ٹوٹ رہا ہے اور اب ان شاید انہیں ریلائز ہو رہا ہے کہ جناب یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس کی بسیک اور وجہ جو ہے پنکی پیرنی اور بوشہ بی بی ہے پنکی پیرنی اور بوشہ بی بی جو ایک روحانی پیشوہ کے طور پر لائے گئی تھیں آج وہ ساری دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ چکی ہے وہ در حقیقت ایک شیطانی پیشوہ سے تعلق رکھتی ہیں اور روحنت کی آڑ میں جو شیطانیت ہے اس شیطانیت کا اظہار آج ہمیں خود نظر آیا عدالت کے اندر آج نظرین عدالت میں عمران خان صاحب غصے میں آئے اور غصے میں پھٹ پڑے پھر انہوں نے بوشہ بی بی کی لاپاہت پڑائی اور لاپاہت پڑانے پر پھر بوشہ بی بی آگے سے پکڑ میں نہ آئی یعنی انہوں نے آگے سے ریاکشن لیا پھر جو ریاکشن بوشہ بی بی نے دیا اس ریاکشن پر جج صاحب نے برا من آیا اور پھر جج صاحب نے بوشہ بی بی کی لاپاہت پڑائی تو یہ سارا ماجرہ آج کیا ہوا ہے یہ میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے علاوہ آج میں نے آپ کو خاص طور پر وہ ذکر کرنا ہے یہ جو اپنے محترم مسلمی قنون کے قائد نوازشیف صاحب ہیں ایک بہت بڑی گیم پلان ہو رہی ہے اس وقت پاکستان مسلمی قنون کے خلاف اچھا وہ گیم پلان کیا ہو رہی جس کا ابھی تک انہیں اندیشہ تو ضرور ہے لیکن اس کی سنگینی کا احساس ابھی تک نہیں ہو پا رہا گو کہ وہ بڑے زبردست جل سے کر رہے ہیں گو کہ ان کے بڑے زبردست مستقبل کے آنکھڑے بتا رہے ہیں کہ پوزیشن مضبوط ہے لیکن اس کے باوجود اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ تھوڑی سی بھول چوب جو ہے نا بہت بڑا نقصان کا باعث بن سکتی ہے اور ساتھی ساتھ ناظرین آج میں نے آپ کو بتانا ہے جی وہ جو ایک چلا کاٹ کے آئے تھے چالیس بیتالیس دن کا اور باہر آخر نے کہا کہ ہم نے چلا کاٹ لیا لیکن اب وہ چلا جو ہے نا ایک اور پر چلے گئے ہیں ان کی گرفتاری ہوئی ہے میں پنڈی بوئی کی بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو آج یہ بتاؤں گا کہ آج بیسیکلی اس کی گرفتاری کی وجہ کیا تھی اور کیوں کر انہیں گرفتار کیا گیا کونسا ایسا وعدہ ہے جو وہ کر کے آئے تھے پہلے چلے میں لیکن باہر آ کر انہوں نے جو ڈبل گیم کھیلی وہ الٹی پڑ گئے ون بے بچ جیز ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ترخواست ہے کہ چلے کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکنوں کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتے رہے اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے ناظرین سب سے پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں عمنات خان صاحب اور بویشہ بی بی کا جو عدالت میں آج معاملہ ہوا ہے اس حوالے سے سامنے ہو نہیں سکتی تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بوشہ بی بی اور عمران خان کا عدت میں جو یہ کھلوار ہوا جو عدت میں عدت میں تو زنا ہوتا ہے بھائی معصد کے ساتھ عدت میں جو زنا ہوا مبینہ طور پر ہم مبینہ اس لئے کہتے ہیں کہ احتیاطاً یہ بات بھارال ہوتے لیکن ابھی تک یہ چیزیں اسٹیبلش ہو چکے نکاح خان نے کہہ دیا گواہ خان نے کہہ دیا سابق شوہر نے کہہ دیا اس کے علاوہ پوری پاکستان تحریکن صاحب کے اندر یہ بات زبان زدہ عام ہے اس کے علاوہ گھر کے ملازم نے کہہ دیا اور ابھی تھوڑی دن پہلے بوشہ بی بی نے جو ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی اسی کیس کو لے کر کیونکہ پتہ تھا فرد جرمائید ہونے جا رہی ہے کل ہونی تھی آج بلاخر ہو گئی تو کسی طریقے سے سے بچنے کے لیے ثابت کر رہی ہے کہ جناب یہ کھلوار انہوں نے کیا ادت میں یہ زنا کرتے رہے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو گزارا انہوں نے زنا کے زمرے میں آتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہے کہ قرآن اسلام کہہ رہا ہے تو حدود اللہ کی پامالی ہوئی اللہ کی حدود کا مزاک اڑایا گیا اور اللہ کی حدود کا مزاک اڑانے والا کیا پھر عذاب سے بچ سکتا ہے یقیناً نہیں بچ سکتا تو یہ جو شیطانیت کی بسیکلی اس کا ممبا مرکز تو بچھرا بی بی ہے اور اب عمران فان کو چونکہ جیل میں بیٹھے ہیں تو احساس ہو رہا ہے کہ بسیکلی تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا بچھرا بی بی نے کیا ہے اور یہ دھوکہ جو دیا ہے یہ دھوکہ بازی جو کی ہے یہ پنکی نے کیا ہے اور پنکی کے حوالے سے بہت سارے چیزیں آ چکی ہیں اور میرے خیال سے اب ایک آئندہ آنے والے دنوں میں میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ پنکی صاحبہ کی ایک ایسی ویڈیو آنے والی ہے جس میں یہ آپ کو بڑے ہی چوست قسم کے چوکس لباس میں نظر آئیں گی بڑے چوست اور چوکس لباس میں نظر آئیں گی یہ جو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ لباتا ہو رہا ہے نکاب پہنا ہے یہ جو ظاہری نکاب ہے یہ بھی آپ کو اتر جائے گی ویسے تو باطنی نکاب اتر چکا ہے اب یہ ظاہری نکاب بھی اتر جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ آج خان صاحب نے انہیں دیکھ کر اپنے غصے کا اظہار کیا اور زیرے لب انہوں نے بڑھ بڑھاتے ہوئے قریب جیسے وہ آئیں اور کہا میرے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جناب پنکی دھوکے باز پنکی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہ الفاظ کوڑن کوٹ لیکن ساتھ یہ تھوڑی جنگے گیترنگ تھی اس کو خیال کر لیا گیا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا ہو سکتا یعنی ساتھ جو وکلا تھے وہ بھی انہیں گائٹ کر رہے تھے ایک نیا شوشانی ہم نے کھڑا کرنا لیکن معاملہ یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر بشا بی بی چلی گئی جج کو بتائے بغیر دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہوئے کہ بشا بی بی جج کو بتائے بغیر چلے گئے اس کی بنیادی ریزن جو تھی وہ عمران خان کے وہ کاٹ در جملے تھے جو انہیں کاٹ رہے تھے اچھا یہ کاٹ در جملوں کی کیا حصیت ہے اس نے پورا عمران ہی کاٹ دیا یہ کاٹ در جملے وہ برداشت نہیں کر سکی معاملہ کچھ اس طریقے سے کہ جناب اچانک جج صاحب نے پوچھا کہ بھئی کتھے پینکی پینکی تلے آؤ تو پتہ لگا جی پینکی صاحبہ تو چلی گئی ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے تو اس لئے وہ واپس نکل گئی ہے انہیں ہسپتال جانا تھا اور بغیر اطلاع کے وہ چونکہ وہاں سے نکلی تو جج صاحب برہم ہوئے تو انہوں نے پھر لاپاہت پڑھائی تو پہلے عمران خان نے لاپاہت پڑھائی اب اس کے بعد پھر جج صاحب نے لاپاہت پڑھائی اور اس لاپاہت پڑھائی میں پھر جج صاحب نے ان چکا کہ عام طور پر جو بندہ عدالت کی حدود میں نہیں آیا ہوتا وہ چلا جائے تو اس پر تو استثناء ہم دے سکنے ہیں لیکن ایک شخص خود آیا تو کیسے وہ بتائے بغیر چلا گیا اتنا پھنے خان تو پھر جج صاحب نے پوچھا کہ کیا اپنے پاؤں پر چل کر آئی تھی اور اپنے پاؤں پر چل کر واپس نہیں ہے جی 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 اپنے پاؤں پر چل کر آئی تھی اور اپنے پاؤں پر چل کر واپس نہیں ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگائی ہے کہ پھر جج صاحب کا غصہ تو جائز تھا لیکن درحقیقت ان کا اس طریقے سے سوا گیارہ بجے آنا اور تقریباً پونے دو بجے چلے جانا اس بات کے پیچھے بسیکلی ان کی طبیعت خرابی نہیں تھی ان کی نیت خرابی تھی اور اس نیت خرابی کے پیچھے درحقیقت امران خان کے وہ قاردر جملے تھے جس نے بشا بی بی کو ایکسپوز کیا اور یہ بشا بی بی کے حوالے سے میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا کہ ایک چوکس اور چس لباس میں آپ کو بہت جلد وہ نظر آنے بانی ہے اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایسی اور ریسنٹ حالیہ دنوں کی جھگڑے کے حوالے سے کچھ آڈی اور ویڈیوز آئندہ آنے والے دنوں میں ملیں گے جو خان صاحب دیگر کیسز کھولے کر بھی بشا بی بی کے ان تمام بارداتوں پر انہیں کوستے نظر آ رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی اگلا کیس میں جو آپ کے سے ڈسکس کرنا چاہا رہا ہوں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ کیس ہے اس میں ابھی ریسنٹلی جو پاکستان مسئل ملک نون اور پاکستان پیپرس پارٹی اور دیگر جماعتیں ایک الیکشن کمپین کر رہی ہیں یہیں کل عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ہمارا پیپرس پارٹی سے کوئی اتحاد نہیں ہو رہا لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان مسئل ملک نون کو سجی دکھا کے کھب بھی مار لے کی پوری پوری تیاری کی جا چکی ہے اس وقت رائٹ نو پاکستان پیپرس پارٹی فر نو ریزن بظاہر ایسا تو کوئی ریزن نظر نہیں آتا لیکن پنجاب میں آ کر جتنی وہ بڑھ کے مار رہی ہے پاکستان پیپرس پارٹی جتنی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور پاکستان پیپرس پارٹی جس خاص طور پر یاد رکھی ہے جس خاص طور پر نیرٹیب کو اگل لے کر چل رہی ہے ان سب چیزوں کو کڑی سے کڑی ملائیں گے تو آپ کو بسی کے لیے پتہ یہ لگے گا کہ یہ وہ تمام آزاد امیدوار ہی پاکستان پیپرس پارٹی کی پنجاب میں اتنی کانفیڈنس انداز میں اتنے کانفیڈنس انداز میں الیکشن کمپین کرنے کی بچائیں تو مقصد جہاں پر یہ ہے کہ اس وقت رائٹ ناؤ آئندہ پاکستان پیپرس پارٹی حکومت بنا سکتی ہے یا حکومت پاکستان پیپرس پارٹی کو دی جا سکتی ہے کیونکہ اگر یہ سارا معاملہ دیکھیں گے مل جاتے ہیں مطلب اناناؤنسٹی بسیقلی اگر بیشک اتحاد ہو جاتا ہے تب بھی مستقبل میں نونلی کوئی تف ٹائم ملے گا خیبر پختونخواہ پاکستان تحریکین صاحب اپنی مضبوط پوزیشن رکھتی ہے تو اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان دونوں کا اتحاد مستقبل میں فطری طور پر ہوتا نظر آ رہا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ بلابل صاحب کا جو بیان ہے بڑا زبرز بیان ہے انہوں نے آج کہا کہ ان کے مخالف کے ساتھ جو آج ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا بسیقلی ابھی پچھلے کئی دنوں سے پاکستان تحریکین صاحب کا مقدمہ پاکستان پیپلز پارٹی لڑتے ہوئے بتا رہی ہے اور بار بار اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ اگر یہ جرم کیا ہے تو انہیں جرم اگر نہیں کیا ہے ایک بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہے پھر انہوں نے ایک اور بیان دیا کہ جناب بلے کا نشان یا انتخابی نشان نام ملنا ہماری ہم دردیاں پھر تحریکین صاحب کے ساتھ ہے اس کے علاوہ خرشید شاہ صاحب کا ایک بیان ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ ظلم کی راتیں ختم ہونے تک عامریت کے خلاف جنگ جاری رہے گی یہ خرشید شاہ صاحب کا اب کا بیان ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا پاکستان میں عامریت ہے کیا پاکستان میں کوئی ڈکٹلشپ ہے کیا پاکستان میں اس وقت موٹشلہ لگا ہے ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ جنگ لڑنے عامریت کے خلاف تو مجھے لگتا ہے کہ ان ظلم کی راتوں اور عامریت کے خلاف ہونے والی جنگ کو اگر خرشید شاہ صاحب وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں کہ بھائی کیا عامریت انہوں نے دیکھ لی کون سی ظلم کی ایسی راتیں انہوں نے دیکھ لی جس کی وجہ سے آج یہ بقاعدہ جنگ لڑ رہے ہیں اور بقاعدہ اس بات کا اظہار بھی کر رہے ہیں تو آپ اگر ان سٹیٹمنٹ جو پھاس دوت پر ان حالی دنوں میں پاکستان پیپرس پارٹی نول لکے خلاف دے رہی ہے تو آپ کو اس کے اندر بڑا ایک جھکاؤ تحریک انصاف کی طرف بھی نظر آئے گی مستقبل میں ہو سکتا ہے پیپرس پارٹی حکومت بنائیں اس بات کو ذہن میں رکھیں اور نول لکھ سجی دکھا کے کھب بھی وصول کریں اور اس کے علاوہ سننے میں آرہا ہے کہ تحریک لئے بیک بھی کوئی سولہ ستنہ سیٹے لے کر جاری ہے تو اس لحاظ سے آپ خود نظر لگائیے کہ مستقبل میں ایسی چوچو کا مربع حکومت بن سکتی ہے جو شاید عوام کو ڈیلیور نہ کر سکیں کیونکہ چوچو کا مربع ایسی ہی ہوتا ہے بڑھتے ہیں اور آگے ہم ذکر کرتے ہیں جی پنڈی بوائے کا شیخ رشید صاحب کا آج پھر وہ گرفتار کر لے گئے ہیں اور شیخ رشید صاحب کی گرفتاری ایک بڑی زبرز گرفتاری ہے چالیس دن کا چلا کٹنے کے باوجود ان کی گرفتاری جو ہے اس کیوں ہوئی یہ ایک سوال ہے تو شیخ رشید صاحب کی بسیکلی آج گیارہ کیسز میں زمانتیں ہوئیں اور ایک مقدمے میں کمرہ عدالت سے انہیں گرفتار کیا گیا اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وہ وعدہ جو کر کے آئے تھے اس چلے کے دورہ اس وعدے کو انہیں پورا نہیں کیا جس کی بجہ سے وہ دون پیچ کے دونوں طرف کھلنے کچھ کر رہے تھے ابھی ہالیا دنوں میں پاکستان تحریک انصاف سے گلہ شکفہ کرتے نظر آئے اور نیجی محپلوں میں عمران خان کے تک پیغام پہنچاتے بھی نظر آئے کہ جناب پنڈی میں جو سیٹیں ہیں اس میں ان کے مددے مقابل تحریک انصاف کھڑی نہ ہو لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ کر چکے عمران خان یہ فیصلہ کر چکے کہ جناب آئندہ جو بھی سلسلہ ہوگا اس میں ہم کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کریں گے یا ہمیں مزید شیخ رشید صاحب نہیں چاہیے تو شیخ صاحب اپنی پوری کوشش کے باوجود عمران خان کی نظروں میں بھی نہیں آسکے اور دوسری طرف سبی نظروں میں گرد سانش پر اجازت دیجئے اللہ حافظ